آج ہم آپ کو جڑی بوٹی مار دہت جو ہے اس کے مطلب بتائیں گے کہ جب آپ کپاس کی بجائی کر لیتے ہیں تو بجائی کرنے کے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو جڑی بوٹی مار دہتے ہیں اس کو سپریہ کرنا ہے یہ خاص کر کے میں بات کر رہا ہوں جو بھیلوں کے آب دہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جتنی آپ جوائیت ہیں جڑی بوٹیاں اگلے سے پہلے سپریہ کر لیں گے اس نے اپنے کھیج میں جو بیچ ہے جو ہمارا کپاس کا بیچ ہے اس کو زیادہ فائدہ ہوگا یہ کھیج ہویا یہ کل تو ہوا ہے اس کی کل بجائی ہوئی ہے آج ہم اس میں کھڑے ہیں اس میں آپ کو بتائیں گے کہ سپریہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے سپریہ کرنے سے پہلے چند چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ زہر ہے تو جب بھی آپ نے سپریہ کرنا تو آپ نے اپنے اپنے لباس جو وہ ضرور پہننا ہے اس میں آپ نے جو آنکھوں کے اینے کہتے ہیں وہ لگانی ہے ماسکوں کے وہ لگانا ہے سر پہ آپ نے ہیٹ لے لینا ہے پھل کپڑے جو ہیں پھل بازوں والے کپڑے جو ہیں وہ پہن لینے اور نیچے آپ نے ضرور پہننا ہے ہر بے سائیڈ نوزل جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفلیکٹر فلاڈ جیٹ جس کو ہم کہتے ہیں دوسری جس کو عام طور پہ ٹی جیٹ کہتے ہیں یہ دو نوزل جو ہیں اگر یہ ہوں گی تو ہمارا سپریہ ہر بے سائیڈ کا پروپر کلکے سے ہو سکے گا ہم نے سپریہ کرنا ہے تو ایک سیدھی لائن میں ہم نے سپریہ کرنا ہے تو سپریہ کے لیے کیلیبریشن کی گولڈن اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نوزل جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے سپریہ کرنے والے کی جو سپیڈ ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے نہ وہ تیز چلے کیونکہ ہوتا ہی ہی ہے کہ شروع میں ہوتا ہے تو انرجی ہوتا ہے انرجی ہوتا ہے اس کے اندر فریش ہوتا ہے تو بڑی سپیڈ سے چلتا ہے اور چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ پریشر ہے یہ دو چیزیں اس بندے کے ساتھ اس بریک کرنے والے بندے کے ساتھ کی ہیں وہ منصرے کے جب وہ تھریش ہوتا ہے تو وہ بڑا سپیڈ سے چلتا ہے اور پمپ جو ہے بڑی سپیڈ سے مار رہا ہوتا ہے لیکن جب دو ٹینکیں الگا لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی سپیڈ بھی نارمل ہو جاتی ہے اور پمپ کا پریشر بھی نارمل ہو جاتی ہے تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ شروع سے ہی آپ نے نارمل چلنا ہے جیسے نارمل ٹین میں چلتے ہیں اور پمپ کا پریشر بھی آپ نے نارمل رکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جب آپ نے سپریے کرنا ہے تو ہوا کو بھی مدے نظر رکھنا ہے تاکہ ہوا جو ہیں وہ آپ کے اوپر سپریے ہیں اس کی مخالف سپریے نہیں آفتا کوئی بھی آپ نے سپریے کرنا ہے وہ جاتو توبا کے وقت کرنا ہے دس بجے تک آپ اس کو سپریے کرنا ہے یا اس کے بعد آپ کو شان کو سپریے کرنا ہے آپ چار سے شان تک جو ہیں تو اس کو سپریے کرنا ہے کیونکہ آپ جو اگر آپ دھوپ میں کریں گے تو جو آپ سپریے کر رہے ہیں وہ ایویپوریٹ ہو جائے گا وہ بہارات بن کے جو آپ کا سپریے نکر رہے ہیں کیونکہ بڑے بری ضرارت ہوتے ہیں تو وہ تحلیل ہو جاتے ہیں اس چیزوں کو اگر ہم مدے نظر رکھے ان چیزوں کو اگر ہم سپریے کریں گے تو ہم خاطر خواہ ریزرٹ جو ہیں وہ لے لیں گے جس کی ہم نے بات کی ہے کہ کپاس کی بھالی ہم سب کی ذمہ داری تو اگر ہم اس ذمہ داری کو نبائیں گے تو ہم بہتر پیداوار کی طرف چلیں گے اب کھیت میں جڑی بوٹیوں کو پہچاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو جو ہے اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پہچان ہو سکے کہ ہمارے کھیت میں کون کونسی جڑی بوٹیاں موجود ہیں کہو سنجنٹا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی قسط میں ہم بات کریں گے کپاس میں اگنے والی جڑی بوٹیوں کے بارے میں یہ دو طرح سے ہماری فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں ایک براہ راست طریقے سے اور ایک متبادل طریقے سے براہ راست طریقے سے یہ پانی، خوراک اور روشنی کے لیے ہمارے پودوں سے مقابلہ کرتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے پودے کمزور ہو جاتے ہیں اور پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے اور متبادل طریقے میں یہ جڑی بوٹیاں ہماری فصل میں ہونے والی بیماریاں اور جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو یہ پناہ گاہ مہیا کرتی ہیں جس سے جب ہم سپریے کرتے ہیں تو یہ کیڑے ان جڑی بوٹیوں پر چلے جاتے ہیں منتقل ہو جاتے ہیں اور جب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ ہماری فصل پر آ جاتے ہیں اور نقصان پنچانا شروع کر دیتے ہیں کپاس میں دو طرح کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ایک نکیلے پتے والی اور ایک چوڑے پتے والی جو نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ڈیلے کے بارے میں جو ڈیلے کا پتہ ہوتا ہے وہ چمکدار اور اس کے جو ایجز ہوتے ہیں وہ تلوار کی طرح تیز ہوتے ہیں اور اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سبز ہوتا ہے سبانکی کو جو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سبانکی کا پتہ ہوتا ہے اس کو اگر پکڑ کے دیکھیں تو وہ نرم ہوتا ہے یہ اوپر کی طرف جاتا ہے شاکھیں بنانے کے بعد یہ اوپر کی طرف جاتا ہے جو مدھانا کو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مدھانا ہے وہ نیچے کی طرف زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ اپنے نوڈز بناتا ہے اور وہیں پہ پھول بنانا شروع کر دیتا ہے تو چوڑے پتوں والی جو جڑی بوٹی ہوتی ہیں کپاس میں اس میں سب سے اہم ہمارے پاس جو جڑی بوٹی ہے وہ اٹسٹ ہے تو اٹسٹ کو جو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کا پتہ نکلتا ہے تو یہ جامنی رنگ کا ہوتا ہے اور جو جو یہ پتہ بڑا ہوتا جاتا ہے جڑی بوٹی اپنا عمر آگے بڑھاتی جاتی ہے تو یہ پتہ جو ہے وہ سبز رنگ کا ہو جاتا ہے اور اس کے جو مارجنز ہوتے ہیں اس کی جو سائیڈز ہوتی ہیں وہ جامنی رنگ کی ہی رہتی ہیں اور اس کا جو پتہ ہے درمیان میں سے ہے وہ سبز ہو جاتا ہے اس کا پتہ جو ہے وہ گول ہوتا ہے اور یہ زمین کی سطح کے ساتھ یہ جڑی بوٹی پھیلتی ہے یہ ایک میٹر تک زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ کھیت میں پھیل سکتی ہے اس کے بعد جو جڑی بوٹی ہے وہ ہے ہزار دانی ہزار دانی کا جو پتہ ہوتا ہے جب وہ نکلتی ہے تو وہ ریڈش لال سے رنگ کا ہوتا ہے اور جون جون درجہ حرارت تبدیل ہوتا رہتا ہے یہ پتہ بھی اپنا رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے ہزار دانی بھی زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ پھیلتی ہے جو اس کی سٹیم اس کا جو تنہ ہوتا ہے وہ نرم اور کافی باریک ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جنگلی چلائی کے بارے میں جنگلی چلائی کا جو پتہ ہوتا ہے جب وہ نکلتی ہے تو وہ پتہ پان نمہ ہوتا ہے اور جنگلی چلائی زمین کی سطح کے ساتھ نہیں پیلتی بلکہ یہ اوپر کی طرف موو کرتی ہے اوپر کی طرف پھیلتی ہے اور جب یہ اوپر کی طرف پھیل رہی ہوتی ہے تو یہ ساتھ ساتھ ہی اپنی شاکھیں بھی بناتی رہتی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لہلی کے بارے میں لہلی ان سب جڑی بوٹیوں سے مختلف اور منفرد جڑی بوٹی ہے کیونکہ نہ تو یہ زمین کے ساتھ پھیلتی ہے اور نہ ہی یہ اوپر کی طرف پھیلتی ہے بلکہ یہ بیل نمہ جڑی بوٹی ہوتی ہے تو اس کا پتہ انگلی نمہ ہوتا ہے اور جو ہی اس کو کپاس کا ودہ ملتا ہے تو یہ اس کے ساتھ لپٹ کے پھیلنا شروع کر دیتی ہے اور جب یہ اس کے ساتھ پھیلتی ہے تو یہ اس کی جو پودے کی خوراک ہوتی ہے پودے کا جو پانی ہوتا ہے اور پودہ جو روشنی لے رہا ہوتا ہے اپنی خوراک کے لیے تو یہ اس کے ساتھ پودے کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے اور پودے کو یہ اس کے نتیجے میں کمزور کر دیتی ہے جس سے پیداوار میں بھی کمی ہوتی ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کا ہم اپنے کھیت سے خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں اور ان کا تدرہ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اپنے کھیت میں بیجائی کرتے ہیں تو بیجائی کے چوبیس گھنٹے کے اندر ہم پری امرجنس ہر بھی سائٹ کا سپری کر دیں جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو ہمارا کھیت ہے وہ پودے کے جرمینیٹ ہونے تک جڑی بوٹیوں سے پاک رہے گا اور جو ہم کھیت کو پانی دیں گے اور جو خوراک دیں گے پودے کے اگنے کے لیے وہ صرف پودہ ہی استعمال کرے گا جو دوسرا طریقہ ہے جڑی بوٹیوں خاتمے کا وہ یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں کے اگنے کے بعد ہم اس کو کیسے ختم کریں اور اس کا خاتمہ ہم اپنے کھیت سے کیسے کریں جس کو ہم پوسٹ امرجنس بھی بولتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہمارے کھیت میں ہماری پودے اگنا شروع ہو جائیں تو ہم اس کے ساتھ سکاؤٹنگ کرتے رہیں ساتھ ستھ کھیت کا ویزٹ کرتے رہیں چکر لگاتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ کون کون سی جڑی بوٹیاں اس میں ہو رہی ہیں اور کس ٹائم پہ ہو رہی ہیں تو جب یہ جڑی بوٹیاں دو سے تین پتے کی حالت میں آ جائیں تو ہم اس کے اوپر پوسٹ امرجنس ہر بھی سائٹ کا سپریہ کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا کھیت ہے وہ جڑی بوٹیوں سے پاک ہو جائے گا اور جڑی بوٹیوں سے پاک ہونے کے نتیجے میں جو ہماری فصل ہے وہ ایک تو برپور صحت مند رہے گی اور اسے ہماری پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا کھیت میں مطلوبہ پودوں کی تعداد پوری کرنے کے لیے چھدرائی کریں چھدرائی کا طریقہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں شکریہ